اسلام علیکم آپس میں مل کے شولڈر جوائنٹ میں سٹینڈ اور اسٹیبلیٹی پروائیٹ کرتے ہیں موشن کے دوران اب روٹیٹر کاف مسلز جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں سکیپلہ سے اور جا کے انسائٹ ہوتے ہیں یومرل ہیک پہ اور یہ چاروں مسلز آپس میں مل کے کف بناتے ہیں اسی وجہ سے ان مسلز کو روٹیٹر کاف مسلز بھی اب میں آپ کو بتانے والا ہوں روٹیٹر کاف مسلز کی اوریجینیشن انزرشن نرف سپلائے اور اس کے فنکشن کے بارے میں اب جو ہمارے پاس پہلا مسل ہے وہ ہے سپراسپانیٹس مسل جو کہ اوریجینیٹ ہوتا ہے سپراسپانیٹس فوس آف اسکیپلہ سے اور جا کے اٹیچ ہوتا ہے سپیریئر فیسٹ آف گریٹر ٹیبروسٹی آف ہیومرس پہ اب سپراسپانیٹس کا فنکشن جو ہے وہ ہے ابڈکشن آف دی آم اور سپراسپانیٹس کو جو نرف سپلائے کرتی ہے وہ ہے سپراسکیپلہ نرف جو ہمارے پاس دوسرا مسل ہے وہ ہے انفراسپانیٹس مسل انفراسپانیٹس مسل جو ہے وہ انفراسپانیٹس فوس آف اسکیپلہ سے اوریجینیٹ ہوتا ہے اور جا کے اٹیچ ہوتا ہے میڈل فیسٹ آف گریٹر ٹیبروسٹی آف ہیومرس پہ اب جو انفراسپانیٹس کا فنکشن ہے وہ ہے لیٹرل روٹیشن یا اسٹرنل روٹیشن آف دی آم جو ہمارے پاس تھرڈ مسل ہے ٹیریس مائنر یہ اٹیچ ہوتا ہے لیٹرل باڈر آف اسکیپلہ سے اور جا کے اٹیچ ہوتا ہے انفیریئر فیسٹ آف دی گریٹر ٹیبروسٹی آف ہیومرس پہ ٹیریس مائنر کا جو فنکشن ہے وہ ہے لیٹرل روٹیشن یا ایکسٹرنل روٹیشن آف دی آم اور ٹیریس مائنر کو جو نرف سپلائے کرتی ہے وہ ہے ایکزلری نرف اور ہمارے پاس جو چوتھا اور آخری روٹیٹر کف مسل ہے وہ ہے سبسکیپلہ ایریس اور یہ جا کے اوریجینیٹ ہوتا ہے سبسکیپلہ فوسہ آف دی سکیپلہ سے اور جا کے اٹیچ ہوتا ہے ہیومرل نیک پہ فنکشن آف سبسکیپلہ ایریس is میڈیل روٹیشن یا انٹرنل روٹیشن اور جو نرف سپلائے کرتی ہے سبسکیپلہ ایریس کو وہ ہے اپر اینڈ لور سبسکیپلہ نرف جیسا کہ آپ سب لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں سوپرہ سپائنٹس انفرہ سپائنٹس ٹیریز مائنر اور انٹیئرلی سبسکیپلہ ایریس مسل جو ہے وہ مل کے یہاں ہیومرل ہیٹ پہ کف لائک اسٹرکچر بنا رہے ہیں اسی وجہ سے ان مسلز کو روٹیٹر کف مسلز بھی کہا جاتا ہے اب یہ جو ہمارے روٹیٹر کف مسلز ہے یہ دائنمک سٹرنٹ اور سٹیبلیٹی پروائیٹ کرتا ہے شولڈر جوائن میں مومنٹ کے دوران روٹیٹر کف مسلز ہیلپ کرتے ہیں ہیومرل ہیٹ کو اٹیچ رہنے میں اسکیپلہ کی گلینویٹ کیوٹی میں کسی بھی شولڈر کی مومنٹ کے دوران اسی لئے روٹیٹر کف مسلز کی ٹون بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے شولڈر جوائنٹس کی مومنٹ کے لئے اگر آپ نے یہاں دیکھا ہے شکریہ اللہ حافظ